بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو برا میرے بہن ہے حضر رحم کرنے والا ہے ہمارے سبجیکٹ کا نام ریڈنگ ڈیسیبلیٹیز ہے اور اس وقت ہم یونٹ و نمبر فور کو پڑھنے جارے ہیں جس کا نام اسسمنٹ ٹولز پور ریڈنگ ڈیسیبلیٹیز ہے اور یہ پریزینٹڈ بے میں محمد صفرہ خان آپ سے مقاتم ہوں اور یہ ہمارے پی ایٹ کا کورس ہے جس کا کورس کور نمبر ایٹ سکس تھری سکس ہے سب سے پہلے ہم اپنا یہ یونٹ نمبر فور ہے آپ کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں بک سے اور اس کے کونٹنٹس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن ہے پھر اس کے اوبجیکٹیوز ہیں جس میں اسیسمنٹ ٹولز پور ریڈنگ ڈیسی ڈیفکلٹیز پور بگنرز ہے پھر ہے اسیسمنٹ لیٹر اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسیسمنٹ آف ریڈنگ ڈیفکلٹیز پور انٹرمیڈیٹ لرنرز اور اس کے گریڈ تھری سے فائف تک ہے پھر ہمارے پاس اسیسمنٹ ٹولز پور ریڈنگ ڈیفکلٹیز پور ایڈوانس لرننگ گریڈ سکھ سے ایٹ تک ہے پھر ہمارے پاس ریفلیکشن ہے اپلیکشن ٹو ڈاپ پاکستانی کنٹیکسٹ آگے سٹوڈنٹ بکار آغاز کرنے شپٹر کا سب سے بہلے انٹرڈکشن دیکھتے ہیں یہ ہمار پاسجی ریڈنگ ڈیفکلٹیز 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 ریڈنگ ڈ students can expand their vocabulary and learn about the word through reading یعنی کہ reading کے ذریعے student کی vocabulary اور ان کی جو learning ہے وہ وہ بڑھتی ہے اس کی skills increase ہوتے آگے کے reading is also the base for learning of spelling and writing reading جو ہوتے ہیں وہ اسے ہماری جو ہے بیس سے تیار ہوتے ہیں spelling کی اور writing کی پھر ہے a fluency speaker can overcome the difficulties in successful learning of school circumstances and raise their self-esteem Korean 2016 یعنی کہ جو fluency ہے reading کرنے کی اس سے کیا ہوتا ہے آپ ایک آپ کی difficulties ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو خود مختیاری یعنی خود درتماز جو ہے reading کرنے پہ وہ جو ہے increase ہوتا ہے آگے students objective darkness chapter کے وہ کیا ہیں جی assessment tools for reading difficulties for beginners یہ grade 1 سے 2 کریں پھر ہے assessing latter knowledge letter sound association alphabet code پھر ہے assessment tools for reading difficulties for intermediate learners grade 3 سے 5 پھر ہے پھر ہے assessing world learning meaning construction high frequency word assessment tools for reading difficulties for advanced learning grade 6 سے 8 پھر ہے assessing meaning construction vocabulary and oral learning development comprehension آگے سٹونٹس دیکھتے بکار آغاز کرتے ہیں اس چپٹر کے وہ ہے جی assessment tools for grading difficulties from beginners grade 1 سے 2 تک اس میں کہا ہے جی the screening type assessment is appropriate for the identification of the reading difficulties of the students in early grades پچھوں کے ریڈنگ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر screening is through to be a screening is thought to be a brief assessment of a certain skill or ability that may predict the letter outcome screening can help in recognizing students into two groups وہ کون سے ریکوگنائزمنٹ گروپوں نے پہلا ہے جی dose that need special instruction and second care dose who that do not need جیدی کہ جوسف پھول and cardan نے ڈوزار 18 میں کہا تھا this screening process include number one director root models میں direct root model روٹ ہے number 2 پہ کیا جی progress monitoring module ہوتا ہے پھر ہمارے پاس نمبر تھری پہ کہتے رائز اینڈیکس موڈل اوڈر پہ کہ ایچ آف دیس موڈیس 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 ایس بریفری ڈسکریبیاں بریفری اس کے بارے میں ڈسکریب بھی لو کیا ہوئے پہلہ جی ہمارا پاس یہ ہے یہ ہے دیریکٹ روٹ موڈل جی کہ ان دیریکٹ روٹ موڈل دا سکریننگ ایس کریڈ آو تو اسسس سنگل سکل ایسامپل لٹل ایڈنٹفیکیشن لٹل ایڈنٹفیکیشن پر ایڈنٹفیکیشن افر ایڈنٹفیکیشن افر رسک سنگل سکریننگ تیس موڈل رکویرز ہائی دگری افر اکوریسی بیکوز نو فردر کنفرمیشن افر ایسسسمنت ریزر کریڈ آوڈ دا کریٹ ایرر یہ جی کن ان جونس اسکر پر روٹ موڈل پھر موڈل پھر موڈل دیگنوستک اسسمنٹ ریڈنگ ابلیٹی آگے پھر پاس اسسمنٹ لیٹر ساؤنڈ ریکو ایزیشن اسمیں کیا ہے جی پلیز تیل می وٹ لیٹر ڈس ایس پھر پلیز تیل می وٹ ساؤنڈ اسمیں پھر پاس جی sont جی ورد ایڈنٹفیکیش خیلنسی وی اف اسے کہتے ہیں یہ فنیلولک اویرنسز میں اینڈ لیٹر نولیج جوٹا ہے پھر پاس ہے ورلڈ ایڈنٹفیکیشن فرنسی تیچر سکورشیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس قسم کے سٹوڈنٹ کا جیسے نیم لکھا ہوئے ایگزیم کا پھر کہ انیشل ایگزیم کے پھر سٹوڈنٹ ٹیچر کا نیم کے دیٹ اور یہ سکور جوٹ نہیں ہے یہاں پہ کیے جاتے ہیں پھر پاس آتا ہے یہ اسسسنگ لیٹر نولیج لیٹر ساؤنڈ ایسوسیئیشن لیٹر ایلفابیٹ کوڈ اب یہ کہا جیس سٹوڈنٹ اس میں ہمارے پاس ہے جی لیٹر نولیج اس کالڈ ایبلیٹی تو ایسوسیئیٹ ساؤنڈ ویڈ لیٹر یعنی کہ ایسوسیئیٹ ساؤنڈ لیٹر سے کس طرح سے پچا اخص کرے گا اور ساؤنڈ پڑھے گا پھر یہ ون اگزامپل آف ایسسمنٹ فور لیٹر نولیج اس تو پریزنٹ تھ ایسوسیئی ایک لیٹر ساؤنڈ لیٹر ساؤنڈ سے پہلے پوچھے کے لیٹر اور ہر بچے سے پوچھے کے اس ساؤنڈ ایسوسیئیت کا نام کی ہے پھر ایسوسیئی ایسوسیئی ایسوسیئیت ساؤنڈ ریٹر ساؤنڈ اور کے لیٹر ساؤنڈ ساؤنڈ اور یعنی کہ اپر کیسے یعنی کہ ای بی سی ڈی سر بی سی چھوٹے سے وہ پوچھے کہ یہ کیا لیٹرز ہیں یہ سٹیچر کا کام ہوتا ہے پھر ہے جی ارلی ریڈنگ ڈائیگنوسٹک اسسمنٹ پھر ہمارے پاس ہے فینومک آویرنس یہ کہ it is ability to hear and manipulate sound ان ورڈ یعنی کہ sound کو ورڈز میں بدلنے کو یہ کہتے ہیں جی ہم فینومک آویرنس اس میں جی ریزمک ورڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس پھر ہمارے پاس say the following rhythmic word pairs teacher پوچھتے ہیں پھر audity test plate ہے پھر ہمارے پاس make picture cards for the following words set ہوتا ہے پھر assessment of phenological process ہوتا ہے جس سے بچے کی جو ability ایک مڑتی ہے reading کی جو difficulties ہیں deficiency ختم ہوتی پھر ہمارے پاس آرے جی phenological memory memory یہ کیا ہے جی phenological memory is actually coding information phenologically for temporary storage in short term memory which is memory of diet non word repetition etc اس کے بارے میں ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس جی آرے ہیں rapid names rapid names میں اچھے کو پتہ ہونا چاہیے rapid names of diet letter objective اور color requires retrieving phenomen information into the following uh punctuation ہوتا ہے پھر ہمارے پاس جی آرہا ہے جی uh point to be remembers ہیں اس کو چھوڑ دیں آگے چھتے ہیں جی ہمارے پاس آرہا ہے جی پھر non word test ہے پھر ہمارے پاس rubric basic assessment ہے جس میں کی جی list of clears started criteria by which student's performance is evaluated اس سے کی جاتے پھر ہمارے پاس assessment assessing word learning meaning construction high frequency words کے اوپر ہے اس میں کی اوپر approach is to test reader reader's ability to read irritate spelling word under the assessment that if there are none no known they will be the code finically آگے جی چلتے ہیں ہمارے پاس vocabulary knowledge scale جیسے ویکی اس کے دیگے کہ the vocabulary knowledge scale is a self report assessment that is stable with a stage wise learning of world stage wise learning of world سے ہی آتا ہے آگے جی vocabulary recognition task آتا ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے جی the vocabulary task is the teacher constructing yes or yes no task used to estimate vocabulary recognizing in a content content area پھر ہمارے پاس students آگے آتا ہے جی vocabulary assessment magazine آتا ہے there are two main parts of the vocabulary assessment magazine پھلا گیا the first include brief reading passage یعنی brief reading passage کو بنا with one with open ended questions from the passage پھر ہے جی جو جس میں اور جو second ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے second part of the assessment is made up of a large science knowledge items یعنی science سے related سوال ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو آپ کی اس میں جو آپ کی thinking power ہے وہ بچوں کی استعمال ہوتی ہے آگے students چلتے ہیں یہ جی ہے assessment tool for reading difficulties for advanced learning grade 6 سے 8 تک اس میں کیا ہے at elementary level grade 6 سے 8 تک following a suspect of students reading abilities are targeted and assisted to identify students with reading difficulties میں کیا ہے number 1 پہ phanomic awareness اس میں کیا ہوتا ہے it is defined as the perception of speech sound in distinct with respect to their meanings یعنی اس کے meanings پھر decoding ہم دیکھتا ہے یہ کہ decoding is the ability to apply your knowledge of letter sound relationship including knowledge of letter pattern to correct pronouns written words آگے students کیا ہے oral verbal and oral proficiency یہ کہ an individual's ability to understand oral language is also an important aspect of reading and may be seen as a value indicated of reading proficiency یعنی سے reading اس کے ability بڑھانے کے لیے ہوتا آگے آپ پاس ہے comprehension یہ کہ reading achieve can be explored through reading comprehensive results good reader in one language trend to be a good reading in another اور پاس ہے جو ایک رینگویج میں اچھا پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ بتائے گے آگے یہ phanomic segment fluency a sepsf کہتے ہیں آگے ہمارے پاس جی آ رہے ہیں نون ورڈ نونسنس ورڈ فلنسی سے ن وف پڑھتے ہیں اس کی کچھ چیزیں ہیں پھر نماز word reading fluency ورپف پاگیا ہے اورر ریڈنگ fluency orf پڑھتے ہیں cg اور پھر میس پیسیج ہے پھر ہمارے پاس gss assessing meaning structure vocabulary and oral language development comprehension یہ آج آٹھا ہے پھر پاس assessment of reading comprehension پھر ہمارے پاس alternative mirror of reading comprehension assessment of vocabulary یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری کچھ اگزامپل ہیں اور پھر ہمارے پاس ہے reflection application to the pakistani context پاکستانی context میں جی کیا ہے یہ پاکستان یہ آپ کے پیپر میں آ سکتے سوال پاکستان context یہ بڑا important student ذرہ سے دیکھ لیتی ہے پاکستان has diverse history and variety to culture and language six major languages and appropriate 60 minor we are spoken throughout in province in example in punjab sinh khabar pakhtonkha and balochistan and the tribes that is islamabad capital territory federal administration terrible area fata kilgat baltistan nazad kashmir and phirajee formally pakistani children attend private and public school private school sport with government and donor funds through public private partnership or a military school additionally schools may attend dhini madarsha madaris جیسی ہم گھتے which are religious islamic schools there are also non-formal there are also non-formal educational programs for youth and orators which have little to no access to formal education as children phirajee maare paas in pakistan for education assessment there are critical critical high-stake examination at the matriculate and intermediate level that widely impact and demanded the career opportunity of the career opportunity such assessments are conducted across the different provinces through the board of exams یہ ہے جی یہ آپ کے سامنے اس سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ آپ پڑھ لی جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا فیمانجلا یہاں ہمارا چپٹر نمبر فور اختتام بزر ربیئیت کا ہمارا کورس کو نمبر 1636 ہے تو گوڑ لگ تو ایف این ایکس ہے میرے چینل مومنس فراغان کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کی سٹڈی اور جوکیشن بھی ویڈیو بنا سوں اللہ حافظ